میں آپ کو ایک بار پھر اپنے پیج پہ آنے پہ خوش شامدید کہتا ہوں میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب عدالتوں میں جج سہبان جاگ چکے ہیں کیونکہ آج یکم مائی دوہزار چوبیس ہے اور اخبارات میں یہی میں نے پڑھا ہے کہ بہت ساری باتیں اب جج سہبان نے نوٹ کر لی ہیں کہ کون ملوث رہا ہے عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے تو میں پہلے بھی یہی کہتا تھا اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں نہ دیں جو اپنی عزت گماں بیٹھتے ہیں پھر وہ عزت نہیں پاتے تو لہذا آپ اپنی عزت خود کریں نائنصافی سے بچیں نائنصافی نہ کریں اور نہ کرنے دیں کیونکہ عدالتوں کے کندے پہ حکومت اپنے مطلب نکالتی ہے عوام کو رسوہ کرتی ہے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتی نجائز مداخلت کرتی ہے عدلیہ کے ججز پر پریشر ڈالتی ہے اور خاص طور پر جو ان کے ساسی پارٹی ہیں ان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے عدلیہ کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ اب عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا جو مقام ہے کھویا ہوا وہ حاصل کرے آپ دیکھیں کتنی ٹرولنگ ہوتی ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ مختلف ججز کے خلاف لوگوں کے ریمارکس تو یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے مگر انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں تو رکھ سکتے ہیں یہ ترازو کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ بیٹھ کے فیصلے کرے اور آپ صرف دستخط کر دے تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں خدارہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے کسی کے ساتھ نائنصافی کوئی جج نہ کرے اگر کوئی جج کسی کے ساتھ جان بوجھ کر نائنصافی کرتا ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے مثلا ایک جج لکھتا ہے کہ سورج مغرب سے اُبھرتا ہے ایسی ایک مثال دے رہا ہوں انیچرل جسٹس سے کہتے ہیں یا ریمارکس کہتے ہیں تو غلط جو باتیں تحریر ہوتی ہیں یا غلط ریمارکس جو عدالتوں میں کسی کے خلاف دیے جاتے ہیں جان بوجھ کر وہ نہیں ہونے چاہیے آپ حسی خوشی فیصلہ دیں مسکراتے ہوئے فیصلہ دیں جو بھی فیصلہ دینا ہے دونوں پارٹیوں سے بڑے اچھے طریقے سے مل کے اور بڑے اچھے انداز سے بغیر غصے کے آپ فیصلہ انعاد کریں جو فیصلہ ہوگا اور دل خوشی سے جو فریق قبول نہیں کرے گا وہ آگے اپیل کر سکتا ہے اگر اپیل کا حق نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ فیصلہ میرے خواہش کے برقص ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر ریاست اور ریاست کی بقا اور اس کی مفاد کی خاطر یعنی ہم میں ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بقا کی خاطر اپنا نقصان برداشت کر لے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر جائز مطالبہ عدالت مان لے بعض اوقات جائز مطالبہ بھی منظور نہیں ہوتے اس کی سرکمسٹانسز کچھ اور ہوتی ہیں کچھ حالات ہوتے ہیں کچھ انسان کی اپنی گردشی حالات ہوتے ہیں تو بعض اوقات فیصلے جو ہے آپ کے منشاہ کے مطابق یا ہماری منشاہ کے مطابق نہیں ہوتے تو اس میں پھر صبر کا دامن پکڑنا چاہیے کیونکہ پھر حالات بدلتے رہتے ہیں جیسے نواز شریف کے حالات بدلے ہیں محمد عاصف علی زرداری صاحب کے حالات بدلے ہیں اس طرح کئی ایسے افراد جو کہ زیر عطاب رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے تو عوم کے بھی حالات بعد میں بدل گئے ہیں اب اس کے بارے میں میں مزید پھر اگلی بات کہوں گا کہ وقت جو ہے ایک سا نہیں رہتا لہذا آپ میری بات ذرا تحمل سے اور برداشت سے سنیں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا وقار برقرار کرے برقرار رکھے وہ جو کھویا ہوا مقام ہے جو میں آج سے بیس سال پہلے دیکھا تھا جب جسٹس اور صاف علی خان صاحب تھے جب ان سے پہلے خلیل و رمان رمدے صاحب تھے جسٹس منیر احمد خان تھے تو یہ سارے ایسے محضر جج جنہوں نے ایک وقار بنایا تھا آج وہ وقار ختم ہو کے رہ گیا ہے اب عدالتوں کی توقیر وہ نہیں ہیں جو پہلے تھی اب ججز کے بارے میں جو ٹرولنگ ہوتی ہے جو رمارکس ہوتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جج اپنا وقار بحال نہیں کر سکے کیونکہ وہ زیرے کنٹرول ہوتے ہیں اور یہ آج کل کے جو جج ہیں وہ اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ ان کنٹرولنگ آتھارٹی کو فیس کر سکے کیونکہ کچھ مجبوریاں ان کی ہوتی ہیں جو وہ وعد وعید کر کے آتے ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجبوریاں انسان کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں مگر اب جو ہے جان بوجھ کا غلط فیصلہ نہ کریں میں یہ بات آپ سے آیاں کر دوں کہ جان بوجھ کر رہے جو فیصلہ ہوگا وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے وہ ہماری حکومت کے مفاد میں تو ہو سکتا ہے لیکن ریاست کے مفاد میں نہیں لہذا آپ مہربانی کریں ریاست کے مفاد کو مقدم رکھیں جو نراض ہوتا ہے اس کو ہونے دیں جسٹی افتخار محمد چودری صاحب نے بھی تو سٹینڈ لیا تھا ٹھیک ہے کہ ہر کوئی چودری افتخار محمد جیسا نہیں بن سکتا مگر کچھ تو پیش رفت ہونی چاہیے لیکن یہ جو بھاری بھرکم جرمانے کر رہے ہیں انصاف لینے والوں کو وہ اس کو ختم کرے سپریم کورٹ کہ انصاف کے لئے دروازے بند نہ کرے ہو سکتا ہے کہ کی عدالت میں کسی پیٹیشنر کا کسی وکیل کا موقف درست ہو اور وہ آپ کے ڈر کے خوف کی وجہ سے صحیح بات نہ پہنچا سکے آپ کے کیونکہ یہ ڈر خوف بھی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ وہ جج پکڑ کے بٹھا نہ لے خیروار جو کل کے جج اتنے نہیں ہمت وہ خود بھی حکومت کے مختلف اداروں سے ڈرتے ہیں تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمارا مستقبل آزاد عدلیہ میں ہے آج قربانی دیں گے تو ہم اس کا پھل اپنی آنے والی نسلوں کو کھلائیں گے بہت بہت شکریہ میری بات اگر آپ کو نراز کرے تو ابتدائی طور پر پہلی میں میں عذرت کرتا ہوں اپنی ریمارکس اپنی کمینٹس مجھے ضرور شیئر کریں تاکہ مجھے مزید آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس کو فارورڈ بھی کریں تاکہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ آزاد عدلیہ کی خاطر اب کمر بستہ ہو جائیں کیونکہ ہمارا مستقبل آزاد عدلیہ میں ہے اب ہم محکوم ہو کر فیصلے نہیں لے سکتے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ محترم اس کو فارورڈ یا شیئر لازمی کریں مہربانی